یہ کہانی ایک ماسوم سی رڑکی میاں سے شروع ہوتی ہے میاں کا خود کا بیوٹی پالر تھا جس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ آدمی بھی میک اپ کروانے آتے تھے اس کے ساتھ ہی میاں لوگوں کو میک اپ کرنا بھی سکھاتی تھی وہ سکھاتی تھی کہ کیسے ہم اپنے چہرے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا سکتے ہیں یہاں سے تھوڑی ہی دور روئے نام کا ایک فوٹوگرافر فوٹو شوٹ کر رہا تھا روئے ابھی فوٹو خیز ہی رہا تھا اسی بھی چچانک اسے اپنے گھر کی طرف بھاگنا پڑا کیونکہ اس کی ماں نے خود کو گولی مار لی تھی روئے جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کا باپ جخمی ہاتھ لیے کمرے سے باہر نکل رہا تھا جبکہ کمرے کے اندر روئے کی ماں کی لاش پڑی تھی روئے کے پتا کا نام ویلیم تھا وہ بتاتا ہے کہ میں نے جب تمہاری ماں کو روکنا چاہا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر کت کو گولی مار لی ویلیم روئے کو اس کی ماں کا لکھا ایک خط دیتا ہے جو اس نے روئے کے لیے چھوڑا تھا کچھ دیر بعد میاں ایک کلاس لے رہی تھی اور تب ہی ایک عورت اس کے پاس آ کر اسے کلاس کو فیونرل کے لیے تیار کرنے کو کہتی ہے لیکن میاں نے اسے منع کر دیا کیونکہ آج بھو ویلیم سے ملنے اس کے گھر جانے والی تھی اصل میں ویلیم ایک مشہور لے کر تھا روئے کے پتہ کی موت کے بعد ویلیم نے روئے کی ماں سے شادی کر لی تھی اس لیے وہ روئے کا سوتیلا باپ تھا آٹھ سے دو سال پہلے جب ایک انٹرویو کے لیے ویلیم اپنا میک اپ کروانے میاں کے پارلر میں آیا تھا تو اسے میاں کا کام بہت اچھا لگا تھا بس تب ہی سے ان کی دوستی ہو گئی تھوڑی دیر بعد میاں ویلیم کے گھر پہنچ جاتی اسے لگ رہا تھا کہ بلیم نے اسے پانی نکالنے کے لیے بلایا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں جلدی ہی میاں کو پتا چل گیا ہے کہ بلیم تو اس سے اپنے مرے ہوئے بیٹے روئے کا میک اپ کروانا چاہتا ہے بکھرتی امیدوں کو سمال کر روئے کو تیار کرنے لگی خود کو اچھا اچھا محسوس کروانے کے لیے بلاس سے باتیں کرنے لگی اسے اپنے دکھڑے سنانے لگی اور اسی بیچوں سے احساس ہوگا کہ جیسے روئے جندہ ہو جب وہ اس بارے میں بلیم کو بتاتی ہے تو وہ اس پر ایک کی نہیں کرتا لیکن جلدی ہی روئے نے اپنی آنکھیں کھول لیں جسے دیکھ کر بلیم حیران ہو گیا میاں کو لگ رہا تھا کہ اس کی میک اپ سے روئے جندہ ہوا ہے جبکہ روئے تو مرا ہی نہیں تھا وہ تو اپنی ماں کو مرا دیکھ کر صرف بہوس ہوا تھا اپنی بی بی کی خود خود کرنے سے بلیم صدمی میں تھا اس لئے اس نے گلتی سے روئے کو مرا ہوا سمجھ لیا تھا چھے مہینے بعد روئے ریل بی اسٹیشن پر کھڑا بلیم کا انتظار کر رہا تھا جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا جلدی ہی بلیم آ جاتا ہے اور دونوں باپ بیٹے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن گھر جانے سے پہلے وہ میاں سے ملتے ہیں جو بلیم کی پریمیکہ بن چکی تھی ایسے ہی ایک دن بلیم سے ملنے اس کی ایک دوست ایوہ آتی ایوہ ایک ٹی بی شو چلاتی تھی جس میں وہ عجیبو گریب گھٹناوں پر بات کرتی تھی دنیا میں ہونے والی عجیبو گریب گھٹنا ہے چیزیں ڈی بی کے جریعے لوگوں تک پہنچاتی تھی اور آج بھی اسی کام کی سلسلے میں وہ یہاں آئی تھی اصل میں وہ روئے کے پرانے گھر میں شوٹنگ کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی اس کام میں بلیم اس کی مدد کر سکے لیکن وہ یہ بات روئے سے چھپانا چاہتی تھی بلیم کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ میں اور روئے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مگر ہمارا رستہ زیادہ دن ٹک نہیں پایا اس لئے ہم دونوں الگ ہو گئے ایوہ کو بلیم کے ساتھ دیکھ کر روئے اسے ایوہ سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ روئے کی نظر میں ایوہ ایک پاگل عورت تھی ایک دن روئے میاں کو ایک رنگ دے کا شادی کے لئے پونستا ہے جس پر میاں اسے ٹالنے لگتی ہے اصل میں روئے اور بلیم دونوں ہی میاں سے پیار کرتے تھے جبکہ میاں کو صرف بلیم پسند تھا اور روئے اس بات سے بے خبر تھا میاں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی اس لئے وہ اسے اپنے اور بلیم کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی مگر میاں نے اپنی ایک سہلی کو سب کچھ بتا رکھا تھا کیونکہ میاں اس سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی میاں کے گھر جوہی نام کی ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کے جذبات تو لڑکی والے تھے لیکن شکل پوری مردانہ تھی ایسے ہی ایک شام روئے باتوں باتوں میں میاں کو ایبا کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے اس کے شعب بھی دکھاتا ہے جوہی دیکھ کر میاں اور جوہی دونوں ہی حیال ہو لے اکتی ہیں جوہی کا زہری نام کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو جانا مانا آپ رہ دی تھا اور لڑکیوں کے ساتھ جبرزتی کرنے کی چکر میں وہ سالہ کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا ایک دن جب جوہی گھر کے کام کر رہی تھی تو جوہی جیل سے بھاگ کر جوہی سے ملنے آ گیا جوہی اسے جلدی جلدی یہاں سے بھکانا چاہتی تھی اس لئے وہ کچھ سوچ کر اس سے کہتی ہے کہ اس گھر میں بہت سارا قیمتی سامان ہے تم مجھے باندھ کر سارا سامان چورا کر یہاں سے بھاگ جاؤ جیلی کو اس کی بات صحیح لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے جوہی کو بانتا ہے اور پھر اسے تھوڑا سا مارتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو سب کچھ اصلی لگے اس کے بعد وہ ہر جگہ سے سامان چورانے لگا اور ایسے ہی وہ میاں کے کمرے میں پہنچ گیا یہاں میاں سو رہی تھی میاں کا خوبصورت بدن دیکھ کر اس کا ڈنڈا سلامی دینے لگا اور وہ سالہ اسے دبوچ لیتا ہے اسی بیچ میاں کے گھر پر کوئی نظر رکھ رہا تھا اور وہ پولیس کو فون کر جیری کے بارے میں بتا دیتا ہے جلدی ہی میاں کی چیخیں جوہی نے بھی سن لی تھی جس کے بعد وہ جلدی جلدی میاں کے کمرے میں آتی جوہی اس کی مدد کرنا تو چاہتی تھی لیکن کرنے ہی پاس اور جیری اس کے سامنے ہی میاں کی گفہ لوٹتا رہا مگر تب ہی دو پولیس والے بہاں آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر جیری ایک رسی کے سارے بہاں سے بھاگ گیا وہ جیسے ہی نیچے اترتا ہے تو اس کی ملاقات ایوہ سے ہوئی جو اس کا انٹرویو لینا چاہتی تھی جیری کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اس لیے وہ جلدی جلدی بہاں سے بھاگتا ہے ایوہ اسے روکنی کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھاگ جاتا ہے ایوہ کو اپنے شو کے لیے کسی کا انٹرویو چاہیے تھا اس لیے اب وہ میاں کے پاس پہنچ گئی تھی وہ میاں سے عجیب و قریب سوال کرنے لگی جن کا میاں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے جیری کے ساتھ مزہ آ رہا تھا یا نہیں کیا جیری کا ڈنڈا دمدار تھا لیکن اس کے سوالوں سے پریشان ہو کر میاں اسے اپنے گھر سے بھاگا دیتی ہے میاں کے ساتھ ہوئی جبجلستی کے کانٹ جو ہی پریشان تھی لیکن نوکری خود دینے کے ڈر سے اسے چک رہنے کا فیصلہ کر لیا میاں اس وقت صرف ملنا چاہتی تھی وہ جب ملنے پہنچی تو اسے پتا چلتا ہے اس کی خاص دوست کا بھی ملنے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور حد تو تب ہو گئی جب انہیں پتا چلا کہ ملنے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پانی نکالتا ہے شام کو روئے میاں سے ملنے آتا ہے میاں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا ہے جب کی روئے اس کے لئے پریشان ہو رہا تھا اسی بیچ میاں اسے بتاتی کہ ہمارے گھر پر کوئی نظر رکھ رہا ہے اور اسی نے پولس کو فون کر یہاں آنے کو کہا تھا رات کو جب یہ دونوں ایوہ کا شو دیکھ رہے تھے تو دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ ایوہ کے شو میں میاں کے ساتھ ہوئی زبرزستی کی بیڈیو دکھائی جا رہی تھی پہلے تو میاں کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن جب اس نے اپنا اور جیری کا چہرہ ٹی وی پر دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ ایوہ پر کیس کرنا چاہتی تھی لیکن روئے منع کرتا ہے وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا الٹا تمہاری اور زیادہ بدنامی ہو سکتی ہے کچھ دیر بعد بیلیم ایوہ کو فون کر پونچتا ہے کہ اسے میاں کی ویڈیو کہاں سے ملی مگر ایوہ اسے کچھ نہیں بتاتی بیلیم کو ایوہ پر بہت گصہ آ رہا جس کرنے وہ اسے اپنے پریبار سے دور رہنے کی دھمکی دے کر فون کارٹ دیتا ہے بیلیم چاہتا تھا کہ روئے پولس کو فون کرے تاکہ اس آدمی کا پتہ لگایا جا سکے جو میاں کے گھر پر نظر رکھ رہا تھا لیکن روئے اسے بتا کہ گھر پر میں ہی نظر رکھ رہا تھا کیونکہ گھر پر نظر رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے وہ آگے بتاتا ہے کہ پولس کو میں نے ہی بولایا تھا پر میں نے کوئی بیڈیو نہیں بنائی تھی ان دونوں کی باتیں میاں نے سن لی تھی بیلیم روئے سے وہ ساری بیڈیوز لے لیتا ہے جو اس نے چھپ کر بنائی اور جلدی ہی وہ جان گیا کہ روئے سچ کہہ رہا ہے روئے کی بیڈیوز میں صرف میاں تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا روئے کا سچ جان کر بیلیم اور میاں گھر سے جانے لگے جو ہی کو بھی کافی پچتابہ ہو رہا تھا اس لیے وہ بھی گھر چھوڑ کر جانے لگی جانے سے پہلے وہ میاں سے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ جیری میرا ہی بھائی ہے یہ جان کر کہ سب ہی نے اسے جھوٹ بولا ہے میاں دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے سب کے چلے جانے کے بعد روئے کیا ہاتھ اس کی ماں کی لکھی ڈائری لگی جسے پڑھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں نے خودکشی نہیں بلکہ بلیم نے اسے مارا تھا ڈائری پڑھنے کے بعد وہ جلدی جلدی بلیم کے پاس آتا ہے وہ اسے بتا دیتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ تم میری ماں کو دھوکہ دے رہتے اس لیے تم نے اس کی جان لے لی دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ میاں کی ویڈیو ایوہ نے بنائی تھی اور وہ کاکھی سمجھ سے بلیم پر بھی نظر رکھ رہی تھی وہ جان گئی تھی بلیم لڑکی باز ہونے کے ساتھ سار سیریل کلر بھی ہے ایڈر روی بلیم کے گھر کچھ ڈھوننے لگا تھا اور اسی بیچ اس کی نظر ایک لڑکی کی لاش پر پڑتی ہے جس سے کچھ دن پہلے ہی بلیم نے مارا تھا لاز دیکھ کر وہ بہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی گھر میں ایوہ آ جاتی ہے ایوہ بلیم سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں تمہارا انٹرویو لینے آئی ہوں جبکہ اصل میں وہ جانتی تھی کہ بلیم نے گھر میں لاکھ شپا رکھی ہے بلیم اسے گھر میں گھسنے نہیں دیتا جبکہ ایوہ ہر حال میں اسے پکڑنا چاہتی تھی بلیم کو روکنے کے لیے وہ اس پر گولی چلاتی ہے اور پھر کسی طرح گھر میں گھس آتی ہے اندر آ کر وہ اسے سج جانے کی کوشش کرنے لگی اور بلیم بھاگنے کی اور اسی کوشش میں ایوہ اس پر ایک گولی اور چلا دیتی ہے ایوہ کو لگا کہ وہ مر گیا لیکن وہ سالہ مرتا مرتا ایوہ کو ہی مار دیتا ہے کچھ دیرواز میاں بھی یہاں پہنچ گئی کیونکہ یہاں آنے سے پہلے روئے نے اسے سب بتا دیا تو اور میاں یہاں روئے سے ملنے ہی آئی تھی مگر جب وہ گھر میں آئی تو اسے بلیم دیکھتا ہے جو اپنی آخری ساتھ سے لے رہا تھا اور میاں سے معافی مانگ کر وہ دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد میاں روئے کے پاس جاتی ہے اور کسی طرح ہوش میں لاتی ہے اس کے ہوس میں آتے ہی میاں کی جان میں جان آگئی اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا یہی پر انتھ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پیس اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اپنے ویڈیو میں